السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم دیکھ اس مہینے میں زکاة کا مرحلہ پیش آتا ہے اور بعض عزرات پر جو مالک نساب ہوتے ہیں ان پر زکاة واجب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں زکاة کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے والذینہم لزکاة فعلون اور فلاح پاتے ہیں فلاح یعنی کامیابی اور فلاح پاتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور آگے ارشاد اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ تعالی اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان دونوں آئے کریمہ کو سماعت کرنے کے بعد ہمیں اس کی اہمیت کا خوب اندازہ ہو گیا کہ زکاة ادا کرنے کی اہمیت کتنی ہے اور جب ہم زکاة ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ میں ارشاد فرما دیا کہ ہم اگر اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اور دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیس pilے غ forcing جاہم ورحمت اللہ علیکم Live سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ہے